اسلام علیکم ویوورز آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے آلو کے چپس مطلب کہ فرنس فرائز میں آج آپ کے ساتھ تین قسم کے فرنس فرائز مطلب کہ آلو کے چپس شیئر کروں گی ایک ہے مسالہ فرائز ایک ہے لیمن فرائز اور ایک ہے چٹنی فرائز ہر گھر میں یہ بنتے ہیں اور میں بھی آج آپ کے ساتھ اپنی طریقے کے فرنس فرائز لائی ہوں تو ویڈیو کو انڈک دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے گا تو پھر چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک کلو ہم نے آلو لیا ہے اور اس کو ہم نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے اور ہم نے دو آلو چل کے سمیت کٹ لیا ہے گول اور پھر ہم نے ون ٹیبل سپون اس میں کون فلاور ڈالا ہے اور پھر اسے اچھی طرح مکس کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے رہ دیا ہے تاکہ پانی نکل جائے اس کے بعد ہم نے ایک پین میں آئل گرم کرنے کے لیے رکھا ہے ہم نے میڈیم آنچ پر آئل گرم ہونے کے لیے رکھا ہے اور اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑے کر کر فرائز ڈال دینے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ فرائز چپکیں گے بھی نہیں اور ہمارا آئل بھی کام یوز ہوئے گا اس کو ہم نے ساتھ کھڑے ہو کر مکس کرنا ہے اچھی طرح سے تاکہ یہ کرسپی اور مزیدار بنے اب ہمارے فرائز ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم نے اسے وہ چھانے کی مدد سے آئل کو نکال دینا ہے اس کے بعد اس میں باقی جو بچ گئے تھے فرائز وہ ڈال دیا ہے اور اسی طریقے سے تیار کر لینا ہے جو ہمارے تیار ہو چکے ہیں اس پہ ہم نے میں نے اس پر چاٹ مسالہ چھڑک دیا ہے اچھی طرح سے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہر چیز اپنے فیورٹ چیز جو بھی ہوئے اس کو ڈال لیں آپ اس میں ہر چیز جو آپ کو پسند ہو جیسے میو ساوس کیچپ املی کی چٹنی وغیرہ وغیرہ آپ اپنی پسند سے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم نے جو ان سے گول فرائز چھلکے کے ساتھ رکھے تھے انہیں اب ہم نے فرائی کرنا ہے اچھی طرح سے ان کو بھی اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے اور چمچ ہلاتے رہنا ہے مکس کرتے رہنا ہے یہ اب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اس کو بھی تیار ہونے میں تین سے چار منٹ ہی لگے ہیں اور اب ہمیں اس کو بھی چھانے کی مدد سے نکال لینا ہے اور نچھوڑ دینا اس کا آئی اور اس کے بعد ہم نے اس کو اوپر آپ جو چاہیں چاٹ مسالہ اب ہم نے اس کے اوپر چٹنی چاٹ مسالہ جو بھی چاہیں ڈال لیں میو ساوس کیوچپ جو چاہیں لیمن بھی ڈال لیں کچھ بھی ایک پہ ویسے ہم ہم لوگوں نے ایک پہ چاٹ مسالہ ڈالا ہے گول والے پہ پہ ہم نے لیمبو اور ایک پہ ہم نے چٹنی ڈال لی ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بننے والے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ پھر انجوائی کریں شام کے ٹائم کسی بھی ٹائم افتاری کے ٹائم آپ اس کو انجوائی کریں یا پھر اپنے لنچ باکس میں بھی لے جانا کچھ بھی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے ویڈیو کو سٹارٹ سے اند تک جرور دیکھا کریں تاکہ آپ سے کوئی چیز مس نہ ہو اور جو ان سے میں ٹپس دیتی ہوں اسے ضرور فالو کیجئے کریں کیجئے کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میری کون سی ویڈیو اچھی لگتی ہے کون سی بری لگتی ہے تاکہ میں آپ کے لئے بہت اچھی اچھی ویڈیو اور آپ کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے وہ بھی بتائیں اور اب میں آپ سے ایک پہلی پوچھنا چاہتی ہوں تو پہلی ایک چیز ہے جو چلتے چلتے تھک جاتی ہے لیکن اگر اس کی گزن کارٹ دی جائے تو وہ دوبارہ دوبارہ چلنے لگتی ہے تو آپ اس کا جواب مجھے کومنٹس میں بتائیں گا تاکہ میں دیکھ ماؤں کہ کون کون اس کا جواب دے پائے اور سب لوگ اس کا جواب دیجئے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ